حضرت حرسہ بن نومان والدین کے خدمت گزاروں کی تو شان ہی اور ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج ساتھویں آسمان پر کسی کی تلاوت کی آواز سنی آواز کہاں پہنچ رہی ہے عرش الہی ہے نا اس کے بیون میں نے ساتھویں آسمان پر کسی کی تلاوت کی آواز سنی میں نے پوچھا یہ کس کی تلاوت ہے مجھے بتایا گیا یہ کس کی آواز ہے حرسہ بن نومان کی آواز ساتھویں آسمان تک پہنچ رہی ہے حرسہ بن نومان کون تھے کیا عمل تھا کہ حرسہ بن نومان کی آواز جو ہے وہ ساتھویں آسمان تک پہنچ رہی تھے آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عش تک پہنچ رہی تھے دعائیں بھی پہنچتی ہیں ماں کے فرما برداروں کی حرسہ بن نومان رضی اللہ تعالیٰ عن یہ مدینہ کی بستی میں اپنے ماں کے سب سے زیادہ فرما بردار اور خدمت گزار بیٹے تھے خدمت کا حال یہ تھا ماں بوڑی تھی اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے کپڑے دھوتے تھے اپنی ہاتھوں سے اپنی ماں کا کھانا بیوی گھر میں موجود تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیویوں پر فرائص نہیں ہے لیکن بس وہ بیٹے کی محبت کا انداز دیکھی اپنے ہاتھوں سے ماں کا کھانا پکاتے تھے اپنے ہاتھوں سے ماں آج ہم اپنے سرونٹ سے یہ کام کرواتے ہیں وہ شہروں اور بیویوں کا امتزاج کرنا ذہنوں میں سے نکالی ہے یہ دیکھیں کہ یہ کام کروایا کس سے جاتا ہے آج اپنے ہاتھوں سے کپڑے دھوتے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتے ماں کو جوئے پڑ جاتی تھی بیٹے اپنے ہاتھوں سے جوئے نکالتا اور پھر حضرت نومان بن حرسہ کا عدب اور اعترام کا طریقہ ماں بوڑی ہو گئی تھی ماں کو سنائی بھی کم دیتا تھا اور بولتی بھی بہت آئستہ تھی حضرت نومان کا طریقہ یہ تھا کہ ماں جب بات کری ہوتی تھی تو ہاتھ بان کے نہ نگاہیں نیچھی کر کے کھڑے رہتے تھے ماں جتنا بولتی تھی جتنا سمجھ آ جاتا تھا وہ سمجھ لیتے تھے اور جو نہیں سمجھ آ جاتا تھا اس پہ ماں کو برا والا نہیں کہتے تھے ماں کو خفگی کا معاملہ نہیں کرتے تھے ماں کے ساتھ آگے تابر توڑ جواب اور اس کی تنقید اور اس کا مزاق بھی نہیں اڑھاتے بس وہ کہتا تھا بچے ماں کے نا سننے پہ مزاق اڑھاتے ہیں امی بہری ہو گئی ہے امی کو کچھ نہیں سنائی دیتا رہنے دو ان کو ان کے حال پہ اور پھر اممہ بتانے کیا بڑھ 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 کرتی رہتی کوئی سمجھ نہیں اممی بولنے ہی کلیر لی اممہ کا بچے مزاق کر رہے ہوتے ہیں یہ جن کے آواز ساتھ میں آسمان پر پہنچ رہی ہے وہ اس ماں بول رہی ہے آنکھیں جھکائی میں ہاتھ باندے میں سن لیا جو سمجھ آگے باقی باہر سے ان میں جا کے بیوی کو پوچھتے تھے اممہ کیا کہہ رہی تھی اممہ کو کچھ نہیں کہا اممہ کی باوت کی تحقیق بھی ہے تصدیق بھی ہے بات کرنے پتہ کرنے کی کوشش بھی ہے لیکن کوئی غستا کی کوئی بے عدبی کوئی بد اخلاقی کا طریقہ نہیں ہے اور کتنی خدمت اور کتنا آواز ساتھ میں آسمان تک پہنچ رہی ہے